نمسکار دوستو ہندی نیو جو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو جب کہتے ہیں کہ آپ کا سپنے کچھ الگ ہوں اور پھر اس کو پانے کی پوری طرح سے محنت کری جائے پھر وہ جو اچیویمنٹ ہوتی ہے اس کا مجا ہی کچھ الگ ہوتا ہے دوستو کچھ ایسا ہی بھارت کے ساتھ ہوا ہے دراصل بھارت چپ میکنگ کرنا چاہتا تھا سیمی کنڈکٹر چپ جو ہوتی ہیں اس کو بنانا چاہتا تھا اس میں بھارت نے ایک ایسی اچیویمنٹ بنا لی ہے کہ سوچئے اس کا بیسو میں نام ہو گیا ہے دراصل دوستو آئیے سمجھاتے ہیں کہ پوری نیو جھے گیا بھارت اور تائیوان کا اس میں کیا لینا دینا ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دوں کہ تائیوان دنیا میں چپ کیپٹل بولا جاتا ہے یعنی کہ جو سیمی کنڈکٹر چپ ہوتی ہے اس کو سب سے بڑھیا اور سب سے اچھی جو بنتی ہے وہ تائیوان میں ہی بنتی اسی لئے اس کو سیمی کنڈکٹر چپ کیپٹل بولا جاتا ہے سیمی کنڈکٹر چپ کیپٹل آب دا ورڈ تو دوستو اب بھارت کی ایک ایسی کمپنی ہے چین نائی کی اس کا نام ہے مائنڈ گرو اس نے ایک چپ کا ڈیجائن بنایا ہویا ہے اب سوچئے ڈیجائن کو اس نے ڈیولپ کر آیا اور وہ ملٹی پرپس چپ ہے ملٹی پرپس چپ کو ڈیزائن کیا ہے اور اس کی اب مینوفیکچرنگ ہوگی تائیوان میں انڈیا کی کمپنی انڈیا کے لوگ بنانے والے ڈیجائن کرنے والے اور اس کی مینوفیکچرنگ تائیوان کرے گی اب دوستو تائیوان سے اس کو جو مینوفیکچرنگ کر آ رہے ہیں اس لئے کر آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمیں ابھی مینوفیکچرنگ اس کے جب کرائیں گے تو اس سے لگ بھگ ہماری 30% کی کسٹ کم ہو جائے گی جو ہمارے پاس فائنل پروڈکٹ آئے گا اور دوستو یہ ملٹی پرپس چپ ہے تو اس کا یوز بھی ملٹیپل وے میں ہو سکتا ہے کئی چیزوں میں جیسے کی سمارٹ واش ہو گئی سمارٹ یہ جو ٹی وی آتے ہیں اس میں اس کا یوز ہو سکتا ہے اس کا یوز اے سی میں ہو سکتا ہے جو یہ ریڈیو موبائلیٹی ہوتی ہے جیسے کی اوبر اولا یہ سب جو گاڑیاں چلتی ہیں اس میں یہ یوز ہوگا ٹریفیکنگ سگنل جو ہوتی ہے اس میں اچھا اس کا ہم یوز کر کے اس کو شمود کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ملٹی پرپس ہے یہ بھارت کے لئے ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے سیمی کنڈکٹر ابھی بہتی لیمٹیڈ دیس ہیں جو اس پر کام کرتے ہیں بھارت ان میں سے ایک ہے اور اس نے اپنی خود کی دیولپ کر لیے خود کی ڈیجائن بنا لیے تو دوستو یہ تو بھارت کے لئے بہتی زیادہ ایک گرو کی بات ہے جو بھارت اس میں کافی آگے آ بھی گیا ہے ابھی یہ جو نیو ہو جائی یہ ابھی دو دن پہلے ہی بریک ہوئی ہے اور دوستو بتا دیں کہ اس کو ابھی تو ہم ڈیجائن ہی کر رہے ہیں ڈیجائن بنا دی ہے اور اس کو ہم تائیوان بیجیں گے لیکن جو اپنی تاٹا گروپ کی کمپنی ہے یہ ابھی گجرات کے دھولیرہ میں اپنا ایک پلانٹ لگا رہی ہے یہ کچھ ٹائم کے بعد یہ اسی پلانٹ میں منفیکچرنگ بھی ہوگی جس سے ہماری جو کاسٹ ہے اور بھی زیادہ کم ہو جائے گی دوستو ہمارے پاس ایک چیز اور بھی سوچنا چاہیے جب اتنا زیادہ ٹائلینٹ ہے تو ہم سیمی کنڈکٹر کے کیس میں اتنا پیچھے کیوں ہیں دوستو دسل اس میں پیچھے ہونے کا ریجن یہ ہے اس میں دو طرح کے پلیئرز ہیں یا تو بہت بڑے لیول پہ ہیں یا تو بہت چھوٹے لیول پہ ہیں جو بہت بڑے لیول پہ ہیں اس میں ہائی اینڈ کاسٹ ہے یعنی کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے وہ کافی بڑی چیپس ہیں اور یا تو بہت چھوٹی لیول کی ہیں اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ کام ہے تو اس میں پرفارمنس نہیں مل پا رہی ہے اس کی سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کے جو سی او ہیں سارتھک جی اس مائنڈ گرو کمپنی کے انہوں نے بتایا کہ ہم نے میڈ رینج کو چوز کیا اور اس میں جو کاسٹ اس کی بہت اچھی ملب لیمیٹیڈ آئے گی اور اس میں جو بھی فیچر ہونے چیئے بیسٹ فیچر وہ سارے اولیبل کرا دیئے گئے ہیں جس جیسے کی سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے تو سیکیورٹی کا پورا دھیان رکھا گیا ہے ساتھی ساتھ اس کی پرفارمنس کسی بھی طرح سے امپیکٹ نہ ہو وہ ایک کوائلیٹی کو اچھے سے مینٹین کر کے چلے تو اس پر کام کیا گیا اور اس کو انہوں نے انشور کیا ہے کہ یہ ٹھیک رہے گی تو دوستو یہ تو کچھ ایسی چیزیں تھی جو سیکیورٹی اور پرفارمنس تھی ساتھی ساتھ اس کی جو کاؤسٹ ہے یہ بھی نہ میڈ ہے اس کی نہ ہی ہائی ہے نہ ہی لو ہے یہ میڈ رینج کی چیپ ہے تو دوستو اس کو افورٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے اور اس کا ملٹی پرپس ہونے کی وجہ سے یہ جیادہ یوشفل ہے تو دوستو یہ بھارت کی ہی اچویومنٹ ہے کہ بھارت کے لوگوں نے کچھ ایسا کر کے دکھا دیا ہے اب دوستو ہم کو بیسو میں اور بھی جیادہ چیپ کے سیکٹر میں اپنا نام کمانا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے پروجیکٹ پر ہاتھ لگانا پڑے گا اور اس پر کافی آگے تک ہمیں کام کرنا پڑے گا جس سے بھارت کی بیسو میں ایک الگ پہچان بن سکے جیسا کہ آج کے ٹائم پر تائیوان کی ہے تائیوان بھی جیسے یہ کام کر رہا ہے تو دوستو ہم بھی ویسا کام کر سکتے ہیں آخر ہمارے دیش کے لوگ بھی بہت زیادہ مہنتی ہیں وہ اس پر کر بھی رہے ہیں دوستو یہ سوچئے کہ 30% بھی اگر ہماری کوسٹ کام ہوتی ہے اس سے ہمارے فائنل پروڈکٹ اس سے سستے ہو جائیں گے دوستو بھارت کی ہی چپ ہوگی ابھی ٹھیک ہے ہم مینوفیکچرنگ کھرا رہے ہیں لیکن جب یہ دھولیرہ میں پلانٹ لگے گا اور وہ جب بن جائے گے وہیں مینوفیکچرنگ ہوگی تو ہمارے پاس جو یہ ٹی وی ہے ایس ہی ہے جو ابھی اس کی کوسٹ زیادہ آتی ہے تب اس کی کوسٹ ہمارے پاس کام آئے گی تو اس سے کہیں نہ کہیں دیش کا ہی بھلا ہے دیش کے لوگوں کا ہی بھلا ہے دوستو یہ آپ کو نیوچ کیسی لگی آپ مجھے جرور بتائیے گا اور اس سے جڑے ہوئی کوئی اور ڈیولپنٹ آتی ہے تو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹیوڈ ویڈیو لے کر آ جاؤں گا دھنیواد